اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اگرام آئی فوکس اٹ یونیورس کے سادہ کے ساتھ پھر حاضر ہیں اور آج ہم ہمارا موضوع جو ہے وہ ٹیچنگ فیزکس ہے تو ڈاکٹر صاحب سے اس بارے میں جانتے ہیں کہ ٹیچنگ فیزکس کیا چیز ہے اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ٹیچنگ فیزکس جو ہے وہ تو سمپل ٹیچنگ کیسے ٹیچنگ فیزکس جو ہے پاسیبل ہو سکتی ہے کہ ہم اس میں بیان کریں گے کہ وہ کیا حصول ہیں جس سے اچھی لرننگ ٹیچنگ اور لرننگ جو ہے وہ اس کا ماحول جو ہے وہ بنا جا سکے اور ایک ٹیچر کس طریقے سے سکسپل ٹیچر جو ہے فیزکس کا بن سکتا ہے اور اس کے جو سٹوڈنٹ ہے کس طریقے سے اپنی ایبیلٹی اور کیبیلٹی کو انکریز کر کے ہائی اچیور بن سکتے ہیں اچیمن ان کی انکریز ہو سکتی ہے یہ اچھے ٹیچر کی نشانی ہوتی ہے کہ اس کے سٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ اچھے ہائی اچیور ہوتے ہیں اور چیلنجز کو وہ ایسیپٹ کرتے ہیں نہ ہی صرف کہ ایکزیم بلکہ وہ انٹرنیشنل ایکزیم میں بھی اچھے جو ہے وہ ثابت ہوتے ہیں تو اس سلسلے میں ہم آج گفتگو کریں گے فیزکس کا مطلب ہے کہ ہم تھیوری میں بھی جائیں گے اور پریکٹیکل میں بھی جائیں گے یہ دونوں ایسپیکٹ جو ہیں اس کے سائنس کے لیے ضروری ہوتے ہیں تو اس کے اس بارے میں ہم گفتگو کریں گے کہ کس طریقے سے اچھا ٹیچر جو ہے وہ بنا جا سکتا ہے اچھے ٹیچر کی کیا کیا خوبیاں ہو سکتی ہیں اور وہ کیسے یہ اچھا محول جو ہے ٹیچنگ اور لنگی کا محول بنا سکتا ہے گوڈ ٹیچر جو ہوتا ہے وہ سٹوڈنٹ کی کیپیبلیٹی کو انکریز کرتا ہے اور ایبیلیٹی اگر انکریز ہو جائے تو اس کی سٹوڈنٹ کی اچھیومنٹ جو ہے اس میں نمائیہ پرک ہوتا ہے تو اس سلسلے میں ہم یہ گفتگو کریں گے تو ٹیچر جو ہے سب سے پہلے جب وہ آتا ہے یہ سب سے پہلے تو ہے کہ کورس ڈیزائن لیکن اس وقت ہم کورس ڈیزائن کی بات نہیں کریں گے ہم ٹیچر کی ڈیلیوری کی بات کریں گے کورس ڈیزائن جو ہے یہ الگ ایک پہلو ہے اس کے اب پر ہم فیزکس 3 پہ جائیں گے ہم فیزکس 1 ہے فیزکس 2 ہے فیزکس 3 آئے گا تو فیزکس 3 میں سے ڈیلیوری ہوگی یہ ٹیچر کے ایسپیکٹ سے ٹیچر کو ایک مواد دیا گیا ہے ایک سیلیبرس دیا گیا ہے اور وہ اس نے ڈیلیور کرنا ہے تو اس سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے کہ ٹیچر جو ہے اپنا جو لیسن یا لیکچر جو ڈیلیور کرتا ہے سب سے پہلے اس کو جو اس کی ڈیلیوری ہے جو اس کی لیرنگ اوبجیکٹیو ہے وہ کلیر ہونے چاہیے اور اس میں جو انسٹرکشنل کلیریٹی ہونے چاہیے جب وہ آتا ہے تو وہ ایک قسم کی ایک ٹاپک پیش کرتا ہے اور اس ٹاپک کے بعد وہ ایک جو ہے اپنا لیسن جو ہے شروع کر دیتا ہے اس میں ایک ہی پیش نہیں ہونے چاہیے اس میں کئی لیئر ہونے چاہیے اس میں پانچ لیئر ہونے چاہیے نمبر ون اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ایل او اے ایف ایس لوس تو ایل کہہ ہے کہ وہ لیڈ کوئی ایسا سوال پیش کرے پہلے ٹاپک دے اور ایسا سوال پیش کرے جس سے کچھ اٹریکشن ہو یعنی کہ رات کو سولر سیل رات کو کام کرتے ہیں یا نہیں تو اس سے کچھ کوئیسٹن جو ہونے شروع ہو جائیں گے پہلے ہے لیڈ کوئیسٹ لیڈ پھر ہے او لرننگ اوبجیکٹف جو ہوا بیان کرے لرننگ اوبجیکٹف جو ہوتے ہیں وہ بلوم ٹیکسانومی کی طیعت ہونے چاہیے یعنی کہ پہلا وہ ورب استعمال کرے اور لور لیول سے ہائر لیول کی طرف پہلا یعنی کہ ڈیفائن دوسرا ایکسپلین تیسرا کمپیر یہ تین چار جو ہیں لرننگ اوبجیکٹف وہ بیان کرے کہ آج ہم یہ چیزیں جو ہیں وہ جس کریں گے کہ لیسن کے بعد آپ کو یہ چیزیں جو ہیں ان پہ عبور حاصل ہونے چاہیے اس کے بعد ہے اے اے ہے ایکٹیو ایکٹیو جو ہے اس میں وہ جو ہے ایمپورٹنٹ باتیں جو ہیں وہ ڈسٹس کرتا ہے تھیوری پیس کرتا ہے اور اس کی ایکویشن پیس کرتا ہے اور یہ مین پارٹ ہوتا ہے مین باڈی پارٹ ہوتا ہے اس کے بعد ہے ایف تو ایف میں ہے کہ وہ فیڈبیک لیتا ہے جو اس نے بیان کیا ہے کیا وہ لوگوں کو بچوں کو سٹیڈنٹس کو سمجھ آیا یہ نہیں آیا ہے وہ اس کا فیڈبیک ہے یہ فیڈبیک جو ہے یہ لنک کرتا ہے لرنگ اوبجیکٹیو کے ساتھ وہ ایک ایک لرنگ اوبجیکٹیو اٹھاتا جائے اور وہ question کرتا جائے اس سلسلے میں یہ ضروری ہے کہ اکثر ایک ہی قسم کیا سٹیڈنٹ چاند ایک سٹیڈنٹ ہر بار آپ کو جواب دیں گے آپ ہر ایک کو involve کریں اس کا ایک ہو سکے تو record رکھیں نام ہو آپ نام دیں کہ آج حسنی صاحب جواب دیں گے کل کو احمد صاحب جواب دیں گے یہ ایسے ہو ہر ایک کو involve کریں اور آخر میں ہے ایس ایس میں جو teacher ہے وہ summary پیش کرتا ہے کہ آج ہم نے کیا کیا so l o a f s یہ اس سے پورا جو ہے lecture جو ہے وہ cover ہونا چاہیے اور اس کے steps ہونے چاہیے اور main body part جو ہے وہ active ہے main طور پر lecturer جو ہے lecturer جو ہے وہ teacher جو ہے وہ a پہ ہی کام کرتے ہیں نہ وہ l پہ کام کرتے ہیں نہ وہ o پہ کام کرتے ہیں نہ وہ feedback پہ کام کرتے ہیں اور نہ وہ summary پہ بات کرتے ہیں summary بہت important ہے آخری وقت میں student جو ہے اس کو پتا ہو کہ teacher نے summary دینی ہے تو وہ کیا ہم نے کیا ہے تو number one number two ہے کہ teacher جو ہے یہ زیادہ ترین ہوتا ہے کہ جب school اور colleges میں behavior کا problem ہوتا ہے university میں کام ہوتا ہے لیکن university میں بھی behavior کا problem ہوتا ہے destruction ہوتی ہے تو teacher کو چاہیے کہ جو student behavior ایسا ہو جو کہ disruptive ہو کو اس کو positive punishment یا negative punishment دے یعنی کہ اس student کو positive یہ اگر کوئی destructive ہے تو اس کو positive یعنی کہ اس وہ پڑھنا نہیں چاہتا اس کو چند منٹ کے لیے باہر بھی دیں کیونکہ وہ پڑھنا چاہتا ہے نہیں یہی وہ چاہتا ہے اس کو پانچ چھ منٹ کے لیے باہر بھی دیں تو اس سے disruption جو ہے وہ کام ہو جائے گی یا اس کو negative جو ہے punishment دی جائے negative punishment یہ ہے کہ وہ سے وہ چیز جو ہے وہ الگ کی جائے یعنی کہ وہ کام تو کر رہا ہے لیکن دوسروں کو disrupt کر رہا ہے تو اس کو اس کے friends سے الگ کر دی جائے تو اس سے جو ہے behavior improve ہوگا universities میں جو ہے وہ messaging کا چکر ہوتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو lesson ہے وہ 40-45 minute کا ہے اس کے 20 minute کے درمیان درمیان میں 2 minute کا gap دیں 2 minute کی total اس کو دے دیں کہ یہ اب break ہے تو اس میں آپ اپنے text messages وغیرہ جو ہے اس سے interact کر سکتے ہیں تو اگر یہ 2 minute دیں گے تو اس سے وہ پہلے 20 minute اور آخری 20 minute میں اس mobile phone سے اتنے interest نہیں رکھیں گے اس سے بھی performance جو ہے improve ہو جائے گی اور آخر میں یہ بھی ہے کہ جو teacher ہے وہ annually good behavior والے student کو کچھ award دیں جس سے وہ ان کو پورے سال اچھا رہنے کی ایک عادت پھڑتی ہے تیسرا یہ ہے کہ جو teacher ہے وہ formative feedback کا اچھا system جو ہے time رکھے feedback دینا جو ہے یہ ایک technique ہے لیکن جب student کوئی سوال کرتا ہے اس کا سوال کا جواب سوال میں دے student نے سوال کیا ہے تو اچھا teacher یہ ہے تو اس کو teacher خود سوال کرتا ہے اس کا ذہن کھلے اس کا ذہن کھلے اس کا ذہن جب کھلے گا آپ وہ سوال کریں گے exactly اس کو سمجھ آ جائے گی کہ جواب کیا ہونا چاہیے تو یہ ہے socrates a way of teaching لیکن جو feedback ہے وہ immediate ہونا چاہیے exam کا ہو باتچید کا ہو جو بھی ہو لیکن feedback میں ہاں یا نہ نہیں ہونا چاہیے کسی نے سوال کیا ہے آپ ہاں میں جواب دے دیں نہیں اس کے جواب میں کچھ explanation ہونے چاہیے اور اس کے جواب میں کچھ question ہونے چاہیے سٹوڈنٹ کو motivation motivation جو ہے سٹوڈنٹ کے لیے یہ اچھے teacher کے نشانی ہے کہ وہ سٹوڈنٹ کو motivate کرتا ہے motivation کرنے کے لیے سٹوڈنٹ کو appreciation دینے چاہیے جتنی سٹوڈنٹ کو appreciation دیں گے اتنا سٹوڈنٹ جو ہے وہ motivate ہوگا سٹوڈنٹ کو ایک کلاس میں ایک دفعہ appreciation دیں گے تو وہ اس کے کوشش ہوگی کہ میں دوسری بھی appreciation لوں تو یہ appreciation جو ہے جو سٹوڈنٹ کو motivate کرتی ہے اور teaching جو method ہے اس کو سمجھنے کے لیے کلاس میں teacher کو سمجھنا چاہیے کہ جو سٹوڈنٹ آتے ہیں کلاس میں وہ دماغی طور پر خالی نہیں ہوتے جو بھی آپ concept دیں گے اس نہ کچھ نہ کچھ انہوں نے اپنے ذہن میں ایک model بنایا ہوتا ہے تو اچھے teacher کی نشانی یہ ہے کہ وہ اس model کو سمجھے اور جو دکتیں جو difficulties ان کو اس model سے نکل کر actual model میں آنا ہے وہ دکتوں کا بھی علم ہونا چاہیے کہ کیا پریشانی ہو سکتی ہے کیونکہ ایک ہر بندے نے اپنے ذہن میں ایک قسم کا model رکھا ہوتا ہے آپ کسی کو جس نے لنڈن نہیں دیکھا اس کو لنڈن پوچھیں تو اس کے ذہن میں کوئی نہ کوئی ایک model ضرور بنا ہوگا تو آپ کو یہ چاہیے کہ وہ اس کے model کو پہلے understand کریں اور actual model کے طرف لے کے جانے میں درمیان میں جو درکاوٹی ہیں ان کو سمجھیں تو اگر آپ سمجھ گئے ہیں کہ آپ کے جو student ہیں وہ اچھے learner بن رہے ہیں تو اس کا اندازہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ جو student جو question کریں گے ان کا جو level ہے question کا وہ higher level ہوگا اچھے ایک ہے کہ ایک چیز کہاں ہے لندن کہاں ہے یہ lower level ہے لندن ٹوکیو سے کیوں مختلف ہے اس کا مطلب ہے لندن کا بھی علم ہے ٹوکیو کا بھی علم ہے تو اس قسم کے higher level جو ہے question جو ہیں وہ کرنا یہ student کی learning کی capacity کی انتہا ہے چھوٹے آزا کو جاننا digestive system کو جاننا respiratory system کو جاننا brain کو جاننا eye کو جاننا اور وغیرہ وغیرہ synthesis ہے ان system کو الگ system ہے ان کو جوڑ کے پورے system کو جاننا اور آخر میں ہے evaluation evaluation یہ ہے higher level جب student higher level evaluation compare comparison کی بات کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو باقی جب سسٹم جو ہیں چھوٹے سسٹم اس کا علم ہے تو اچھے teacher کا یہ ہی ہے کہ وہ نالج تک نہیں محدود رکھتے اور جو exam ہیں وہ بھی نالج تک محدود نہیں ہے comprehension تک محدود نہیں ہے وہ higher level کے dimension میں چلے جانا چاہیے پھر یہ ہے کہ student کو پڑھانے کے لیے metaphor مثالیں analogies کو بیان کیا جائے مثلا atom کا جو model ہے atom کا جو model جو ریدر فورڈ نے پیش کیا تھا اب ریدر فورڈ جان رہا تھا کہ کیسا model ہے لیکن اس نے ایک ہی بات سے سمجھا دیا اور عام بندہ اس کو سمجھ جاتا ہے کہ atom کا model atom کے اندر ایک مرکز ہے نوکلیس ہے اور نوکلیس کے باہر الیکٹرون ہے وہ اسی atom کے اندر دیکھتے ہیں کہ atom کے اندر بھی ایک نوکلیس ہے اور اس کے باہر مختلف مداروں میں اور بٹس میں وہ حرکت کر رہے ہیں اس سے کافی چیزیں جو ہیں آسان ہو جاتی ہیں اور یہ concept سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے لیکن اس میں ضروری ہے کہ teacher جو جانے یہ concept صحیح طریقے سے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں مثلا بعض student یہ سمجھ تے ہیں کہ یہ جو environment میں جو pollution ہے اس کا وجہ جو ہے carbon dioxide ہے یہ carbon dioxide جو ہے یہ جو ہے car اور جو motor ہیں یہ fossil fuel کے burn ہونے سی co2 produce ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہے ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ چونکہ fossil fuel سے بنی ہے یہ چونکہ human man made co2 ہے اور man made co2 کی structure کچھ خراب ہے بنسبت natural co2 کے تو وہ structure جو ہے وہ اس کی co2 ہے یہ غلط ہے تو ایک concept کا concept صحیح ہے co2 ہے لیکن آگے جا کے وہ کہتے ہیں کہ co2 چونکہ یہ man made ہے اس کی structure کچھ مختلف ہوگی تو یہ بھی جاننا یہ ضروری ہے پھر teacher کو چاہیے کہ student کو اچھے طریقے سے engage کر سکے engage کرنے کے لیے ضروری ہے کہ teacher جو ہے وہ ایک problem دے class کو اور class کو سب group میں convert کر دے batch میں مختلف batches میں convert کر دے یعنی کہ چار چار student جو ہیں وہ ایک ہی problem کو حل کریں اور حل کرنے کے بعد آپس میں discuss کریں تو اس سے ان کی learning جو ہے بہت زیادہ بڑھ جائے گی کیونکہ ہر student خود ایک teacher ہے ان کے آپس میں discuss کرنے سے زیادہ learning ہوتی ہے بنسبت teacher کے ساتھ interaction کرنے سے تو اس کو کہتے ہیں think peer share پھر پھر teacher کو چاہیے جو physics کا teacher ہے کہ وہ جو بھی topic بیان کرے اس کا زندگی کے ساتھ relevance بھی بتائے ایک ایسا relevance کے بغیر جو knowledge ہے وہ student جو ہیں وہ بیکار سمجھتے ہیں اس چیز میں چیز یہ آزمی ہونے چاہیے جو چیز بھی آپ پڑھائیں اس کا relevance ضرور ہو یعنی کہ میں یہ مثال دیتا ہوں کہ آئرلینڈ میں آئرس زبان جو ہے وہ سکولوں میں پڑھائی جاتی ہے board لگے ہوئے ہیں airport پہ board لگے ہوئے ہیں لیکن وہ dead language ہے کوئی نہیں بولتا جو language جو ہے وہ صرف صرف جو ہے وہ سرکاری طور پر pressure سے پڑھائی جاتی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بعض ایسے علم جو ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے دور تک وہ پڑھانا جو ہے ٹھیک نہیں ہے پڑھانا چاہیے english پڑھانی چاہیے mathematics پڑھانی چاہیے science باقی جو subject ہیں even urdu even history ضرورت نہیں ہے یہ بچے خود جو ہیں اپنے interest سے شروع کر لیں گے یہ تین چیزیں جو ہیں لازمی ہیں science میں physics chemistry biology بہت رہی ہے تو اس چیز کی relevance ہونی چاہیے relevance سے جو student جو ہے اس سے involve ہو جاتا ہے اس کے بعد ہے کہ جو teacher جو ہے وہ جو پڑھا رہا ہے وہ اس کو active learning کے طور پر ہونا چاہیے جو وہ کر کے demonstrate کرے بعض چیزوں کو demonstrate کرے گا کچھ example کو demonstrate کرے گا وہ جو چیزیں ہیں وہ جو learning ہے وہ اس میں شامل ہو جائیں گی لیکن یہ cooking recipe ہے تو اس کو question بھی ہونے چاہیے کچھ کو مختلف طریقے سے کرنے کا بھی ایک روزان ہونا چاہیے تو جو پڑھانا ہے یہ teacher کو چاہیے کہ goal set کرے یہ پڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ competence building ہو کہ اس کو skill جو ہے اس میں اضافہ ہو اور student یہ حاصل کرنے کے بعد کیا کر سکیں گے اگر یہ competence جو ہے انہوں نے حاصل کر لی ہے تو اسے ان کو کیا وہ کر سکتے ہیں وہ کہاں یہ competence جو ہیں وہ apply کریں سو اب ہم چلتے ہیں لیب کے بارے میں لیب جو ہے یہ student جو ہیں وہ لیب میں جب جاتے ہیں تو لیب سے پہلے ان کو ایک کلاس میں demonstration دی جاتی ہے اور اس کے بعد وہ practical کرتے ہیں ان دونوں کی درمیان ایک لنک ہونا چاہیے کہ کیسے آپ نے experiment جو ہے کرنا ہے تو student جو ہیں وہ اس کو steps کو یاد رکھتے ہیں اور steps کو جان نا چاہتے ہیں لیکن یہاں ضروری ہے کہ جو experiment ہے وہ inquiry بیس ہونا چاہیے جیسے کہ crime scene investigation ہو رہی ہے so crime scene investigation کے لیے student کو جو process of inquiry ہے وہ main چیز ہے کہ کس طریقے سے چیزوں کی investigation کی جاتی ہے کیسے hypothesis بنا جاتا ہے اور کیسے hypothesis کے بعد prediction کی جاتی ہے کیسے experiment کیا جاتا ہے کیسے conclusion جو ہے وہ نکالا جاتا ہے تو اس سلسلے میں میں یہ بیان کرتا ہوں کہ مثلا DNA DNA جو ہے وہ helical ہے یہ hypothesis prediction x-ray x-ray جو ہے اگر کسی helical crystal پہ پڑتی ہے اس کا ایک 2D پہ ایک diffraction pattern بنتا ہے یہ ہمیں پتا ہے اب وہ کسی چیز کی بجائے اگر DNA آپ رکھیں x-ray جو ہیں وہ shine کریں اس کا pattern بنے گا اگر پہلے pattern جیسا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ DNA helical structure کا ہے یہ prediction ہو گئی اور اس کے بعد آپ نے experiment کر لیا experiment سے confirm ہو گیا اب char goff اور principle کی طرح سے استعمال کرتے ہوئے وہ basis جو ہیں وہ لگا کے آپ DNA جو ہیں وہ بنا لیتے ہیں تو یہ DNA نے جو ہے یہ hypothesis تھا hypothesis سے prediction سے آپ کے پاس کیا instrument ہے تو یہ سارا process کر کے جو کرک واتسن نے دیا تھا اس کی helical structure اس کو دریاب کیا ہے helical structure وہ left handed بھی ہیں اور right handed بھی ہے left handed کی مطلب ہے motion اس طرف ہے تو ان کی basis ایسے موو کرتی ہیں یہ clock وائز ہے یہ 9 سے 12 بجے کی طرف جا رہی ہیں تو اگر right handed ہوں گی right handed ہوں گی تو motion اس طرف ہے تو helical structure اس رہی ہے اور یہ 12 بجے سے 9 بجے کی طرف موو ہو رہی ہے تو یہ anti clock وائز ہے تو یہ ہے کہ hypothesis سے کیسے آپ نے آگے experiment کرنا ہے so lab میں lab میں جو کام کرنا ہوتا ہے وہ actually competence development ہوتی ہے کہ کیسے آپ نے theory کو evaluate کرنا ہے کیسے hypothesis کو develop کرنا ہے کیسے experiment کو design کرنا ہے آپ نے یہ experiment ایسے کیوں design کیا ہے اور کیوں نہیں طریقے سے design کیا ہے اور evidence جو تھی اس کو کیسے آپ نے evaluate کیا ہے اور کیسے آپ نے hypothesis سے conclusion کا جو سفر ہے یہ جاری رکھا ہے اور یہ سارا جو process ہے یہ آپ lab میں سیکھتے ہیں تو اکثر جو student ہوتے ہیں وہ جو experiment کرتے ہیں ان کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ hypothesis کیا ہے تو وہ experiment کرتے ہیں وہ experiment کر رہے ہوتے ہیں بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے وہ گھر میں والدہ یا بیغم یا کوئی خان سامہ کھانا مناتا ہے وہ recipe repeat کر رہا ہوتا ہے تو student بھی recipe کی طریقے سے وہ ان کو پتا ہوتا کہ اب یہ کرنا ہے اب یہ کرنا ہے اب یہ کرنا ہے تو وہ یوں ہے اب خان سامے کو یا گھر والے جو کھانا بنا رہے ہیں وہ کوئی hypothesis پہ نہیں کام کر رہے ہوتے ان کو end result پتا ہوتا ہے اور وہ انہوں نے کام کرنا ہوتے ہے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں سٹوڈنٹ جن کو hypothesis کا کچھ علم ہوتا ہے لیکن وہ کچھ گڑ بڑ ہوتا ہے لیکن بہترین یہ ہے کہ آپ کو hypothesis اچھے طریقے سے پتا ہو اور سسٹیمیٹک طریقے سے آپ ایکسپیرمنٹ کریں اور سسٹیمیٹک طریقے سے ریوائز بھی کریں اس کو کسی اور جگہ پہ اپلائی کریں اور وہ آپ ایک نئی ریسرچ جو ہے وہ develop کر سکیں سو اس سلسلے میں creativity جو ہے وہ بہت عام کردار ازا کرتی ہے creativity جو ہے وہ آپ کو professionalism کے طرف لگ جاتی ہے کیسے آپ نے لیب میں professionalism کو قائم رکھنا ہے کیسے problem کو solve کرنا ہے اور hypothesis actually لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ educated guess نہیں ہے یہ theory کو relate کرنا ہے theory کو آپ کے instrument کے ساتھ relate کرنا ہے لیکن بعض اوقات لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ theory hypothesis theory law جو ہیں ایک ہی لائن کی کچھ hierarchy ہے theory hypothesis کم اہمیت کا ہے اور جو theory ہے وہ اس سے ہے اور law جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا ہے لیکن ایسے نہیں ہے law جو ہے وہ ایک pattern کو principle اور pattern کو describe کرتا ہے جبکہ theory جو ہے وہ کسی phenomena کو explain کرتی ہے تو اس طرقے سے یہ بہت ضروری ہے کہ جو student ہیں وہ لیب میں hypothesis کو لے کے کام کریں اور اپنی جو ہے کمپیٹنس جو ہے اس کو develop کریں اور professionalism یعنی کہ protocol کو استعمال کریں اس طرقے سے جو physics جو ہے وہ پروان چڑھ سکتی ہے تو اس سلسلے میں یہ teacher کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ physics کو boring نہ بنائے کیونکہ اکثر student یہ سمجھتے ہیں کہ physics ایسی چیز ہے جو کہ experiment کریں تو وہ ناکام ہوتے ہیں یا یہ boring ہے یا یہ difficult ہے یہ قصور physics کا نہیں ہے یہ قصور teacher کا ہے جو کہ اتنی قابلیت کے ساتھ اتنی جستجوع کے ساتھ اتنی محنت کے ساتھ نہیں پڑھا سکتا اس کو چاہیے کہ وہ student میں جو ہے اتنی motivation قائم کرے کہ وہ خود بخود جو ہے self study کر سکیں اور خود بخود جو ہے وہ question کر سکیں اور خود بخود جو ہے وہ چیزوں کا نظارہ کر سکیں اس کا explanation کر سکیں اور اپنے اندر جو model پیان کیا ہے وہ model جو ہے وہ teacher ساتھ discuss کر سکیں اور پیچر جو ہے ان کو صحیح سمت میں بیان کر سکے اس ایسے اگر ہوگا تو student کی capability جو ہے وہ بڑھے گی اور ان کی achievement جو ہے وہ increase ہوگی ٹھیک اسے اور شکریہ جزا کمولہ تو اس موضوع کو ہم یہاں پر complete کرتے ہیں اور انشاءاللہ پھر نیکس پروگرام کے ساتھ آپ کی عمت میں حاضر ہوں گے ہم آپ سب کا شکریہ دا کرتے ہیں جو ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے تھے اور ہمارے اس پروگرام کو پسند کریں تو ہمارے چینل کو ستفرائیز کریں اور اجازت دیں السلام علیکم و برحمت اللہ و برکات و علیکم السلام رحمت اللہ برکات و